یوگی سرکار میں منتری اور دیش کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش کے ڈپ ٹی سی ایم برجیش پاٹھک اکثر اپنے ایکشن اور کام کے تریخے کو لے کر سورخیوں میں بنی رہتے ہیں سواس منتری کے ناتے چاہے اسپتالوں کا اوچک نیرکشن کرنا ہو یا پھر سواست ویوستاؤں کا جائزہ لینا برجیش پاٹھک اس کام میں پیچھے نہیں رہتے وہ یوپی کے کسی بھی زلے میں اچانک سرکاری اسپتالوں کا دورہ کرنے پہنچ جاتے ہیں 27 دسمبر کو یوپی کے سبھی زلہ اسپتالوں میں موگ ڈریل رکھی گئی تھی اسی کے تحر دیپٹی سی ایم اور یوپی کے سواس منتری برجیش پاٹھک اچانک لکھناؤں کے بلرامپور اسپتال پہنچ گئے پاٹھک نے وہاں ویوستاؤں کا حال جانا پھر سے کوویٹ کی دستک کو دیکھتے ہوئے تیاریوں کا جائزہ لیا لیکن اس بیچ ایک ایسی تصویر بھی دیکھنے کو ملی جس سے برجیش پاٹھک ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئے پاٹھک کی نظر اسپتال میں بیٹھے ایک مریض پر پڑی مریض تھنڈ سے کاپ رہا تھا برجیش پاٹھک کو اس پر دیا آ گئی ان کی دریا دلی دیکھی جو صدری انہوں نے خود کو تھنڈ سے بچانے کے لیے پہنی تھی وہ اتار کر مریض کو پہنا دی یہاں پر صدری دیکھیں کوئی مریض یہاں پر ملا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو برجیش پاٹھک نے اپنا کپڑا اتار کر اپنا کپڑا اتار کر جو اسپتال کا کرمی ہے اسپتال کا کرمچاری ہے اسے پہنا دیا ہے تو سہیڈتہ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ایک طرف کووکی تیاریاں اور دوسری طرف مانوی درشتکونڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے اسپتال کرمی کو اپنی صدری اتار کر ڈپٹی سی ام رجیش پاٹھک نے دی ہے ماغ ڈریل کے دوران اسپتال پہنچے ڈپٹی سی ام رجیش پاٹھک نے تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد کیا کچھ کہا سنی کوویڈ کے پرابندھن کو جانچنے پرکھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک ساتھ مارک ڈریل کیا ہے صبح دس بجے سے سبھی اسپتالوں میں ہمارے جو کوویڈ پرابندھن کے اپکرن ہیں جیسے وینٹیلیٹرز ہیں آکسیجن پلانٹس ہیں آکسیجن کنسٹیٹرز ہیں ہمارے چکسک ہیں ہمارے پیرامیڈکل اسٹاپ کے بھائی ہیں نرسے جسٹاپ پر سبھی لوگ اپستیت رہیں گے اور سبھی لوگ اس بات کی بیوستہ سنشتیت کریں گے ید کوویڈ آتا ہے تو اس پرکار کس دن سے ہم مریض کا علاج کریں گے اور اپنے پلانٹس کو مسینری کو چوزدرود رکھیں گے برلانپور اسپتال میں ہم آئے ہیں رجیش پاٹھک یوگی سرکار میں کافی تیز ترار منتری مانے جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں تائیس نونہ بھارت دیجیٹل کی ریپورٹ